السلام علیکم ویلکم ٹو چینل آئیڈیاز پر سکولز جو آج آئیڈیا میں شکر کر رہا ہوں وہ برڈے چارٹس کا ہے آپ کے کلاس رون کے ڈیکوریشن کے لیے اور اٹریکشن کے لیے بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے اس میں آپ نے ایک چارٹ کے اندر ٹویل منتھ کو منشن کر کے اور مختلف شیفز میں آپ ہر منتھ کو منشن کر سکتے ہیں جیسے یہاں اس چارٹ کے اندر جو ہے وہ ایک سکولر ٹائپ شیف جو ہے وہ اس میں ٹویل منتھ کو منشن کیا ہوا ہے جنوری سے لے کے دسمبر تک بارہ مہین ہے اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں جتنے بچے ہیں ان کی آپ چھوٹے سائز میں پکس لے کے اور وہ ان کی ڈیٹ آف برت کے حساب سے ان کو آپ اس منتھ کے اندر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اگر تین بچے ان کی ڈیٹ آف برت جنوری کی ہے تو آپ جنوری کے اندر ان کی تین بچوں کی پکس لگا سکتے ہیں اسی طرح مختلف مہینوں میں مختلف بچوں کی جو ہے وہ تصویریں آپ لگا سکتے ہیں اس کا اس کے بڑے فائدے ہیں ایک تو یہ ہوگا کہ بچوں کو ٹویلڈ منتھ جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے منتھ کے سپیلنگ یاد ہو سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کو اپنی ڈیٹ آف برت یاد ہو جائے گی اور یہ ایک اور چارٹ ہے اس میں شیپ ذرا ڈیفرنٹ ہے لیکن اسی طریقے سے جنوری سے لیکے دسمبر تک بارہ مہینے جو ہیں وہ منشن ہے اور اوپر ایک بڑی پیاری سیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے سپر ہیرو برڈیز سو بچوں کو اپنے آپ سے بڑا پیار ہوگا کہ دیکھ کنسیڈرڈ ڈیمسلو ایس سپر ہیروز سو سپر ہیروز کی جو برڈیز ہیں وہ ان کو یاد ہو جائیں گی اس میں آپ پکس بھی لگا سکتے ہیں پھر یہ ایک اور چارٹ ہے اور اس میں اتنا زیادہ سپیس نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس پکس اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ ہر منتھ میں ان بچوں کے نام جو ہے وہ بھی لگ سکتے ہیں مطلب تین چار بچیں جو ہیں اگر ان کی جنوری کے اندر برڈے آ رہی تو آپ اس کو اس میں منچن کر سکتے ہیں ایک بڑا سمپل سا اور خوبصورت چارٹ ہے اور یہ جو ہے اس میں بھی آپ پکس جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں سو آپ نے کلاس روم کو اٹریکٹیو بنانا ہے خوبصورت بنانا ہے اور اس میں آپ یہ بڑا پیارا ایک آئیڈیا ہے ایک تو بچوں کی لرننگ بھی اس میں ہوگی بچے اپنے برڈز جو ہے اپنے ڈیٹ آف برڈ پہ پر آوڈ فیل کریں گے اس کو یاد رکھیں گے اس دن کو یاد رکھیں گے اس دن کا انتظار کریں گے اور پھر اس میں لرننگ جیسے میں نے بتایا ہے کہ جو ہے وہ ٹویل منٹس کی لرننگ بھی ہو جائے گی منتھ ان کو یاد ہو جائیں گے سپیلنگز لکھی ہوں گے وہ ان کو یاد ہو جائیں گے سو بیسیکلی مقصد تو یہ ہے کہ یہ جو جو آئیڈیاز ہیں ان سے ہم نے کلاس فرم زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیب بنانا ہے خوبصورت بنانا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ کلاس فرم میں بیٹھیں وہ وہاں بور نہ ہوں کلاس فرم میں بیٹھیں اور لرننگ کریں چاہے وہ جیسے بھی کریں دیکھ کے کریں کسی چیزوں کو مختلف طریقوں سے لرننگ ہوتی ہے بچے کے اندر دیکھنے سے ہوتی ہے سننے سے ہوتی ہے کرنے سے ہوتی ہے سو اس گوڈ آئیڈیا فور کلاس فرم ڈیکوریشن برڈے چار سب لگا سکتے ہیں کلاس فرم کے پلیز سبسکرائب میرے چینل پریس بیل آئیکن بٹن شیئر دیو ویڈیو 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 اور ریگلرلی ویڈیو لیں تاکہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز وہ میں آپ سے شیئر کروں آپ دیکھیں اور ان کو اپنی کلاس فرمز میں امپلیمنٹ کریں تینکیو بری مچ